ایرات مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے دن بھر کی مشکت سے بدن ٹوٹ رہا ہے آج شکاگو کے مزدوروں کی قربانیوں کی یاد میں پوری دنیا میں محنت کشوں کا دن منایا جا رہا ہے پاک ایڈ کی طرف سے دنیا بھر کے محنت کشوں کو ان کی عظمت کو سلام لیکن اس دن کو میں یومِ مزدور نہیں کہتا میں اس دن کو یومِ انسانیت کہتا ہوں اور یومِ انسانیت وہ دن ہے جو انسانی ترقی کی محراج کو تسلیم کرنے کا دن ہے آج انسانیت ترقی کی جس محراج پر ترقی کی جن بلندیوں کو چھو رہی ہے وہ ان محنت کشوں وہ ان کسانوں وہ ان مزدوروں اور جسم کو پگلا دینے والی تپتی دھوپ میں کام کرتے انسانوں اور یخ بستہ جمع جامد کر دینے والی سردیوں میں اپنے رگوں میں خون کو گرم رکھنے والے انسانوں کی میند اور ان کی عظمت کا نتیجہ ہے اس دن ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہ یاد کرانے کا یہ شعور دینے کا دین ہے کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک دنیا میں دو ہی طبقے رہے ہیں ایک وہ جن کے پاس سب کچھ ہے اور ایک وہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جن کے پاس سب کچھ ہے وہ اپنے سرمایہ کی بنیاد پر وہ اپنی دولت کی بنیاد پر وہ اپنی طاقت کی بنیاد پر جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے حقوق اتنے ان کو دیتے ہیں جتنے سے ان کا راج قیم رہتا ہے لیکن وہ یہ بھول گئے اور انسان کو جلد بھول جانے کی عادت ہے وہ یہ بھول گئے کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے انقلاب آئے وہ کسانوں وہ مزدوروں وہ میندکشوں اور خون پسینہ بہا دینے والے انسانوں کے مجتمع ہو جانے ان کے اتحاد اور ان کے عزم سے رونما ہوئے دنیا کا سب سے بڑا انقلابی انسان جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہوں نے مکہ کے اس غیر منصفانہ جہلانہ اور انسانیت کچھ نظام کو چیلنج کیا اور پھر ایک ایسی ریاست قیم کی جس کی بنیاد محبت اخوت بہیچارے اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کو عزمت دینے کی بنیاد پر تھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پھر فرانس کے مزدوروں نے اپنے ظالم و جابر بادشاہوں کا تختہ اُلڑ دیا پھر تاریخ یہ بھی جانتی ہے کہ زار روس جیسے طاقتور انسان کو مزدوروں کے ایک ضرب نے طاقت سے محروم کر دیا پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چائنہ میں مزدوروں کسانوں کے ملین مارچ نے چانگ کا اشیق کا تختہ اُلڑ دیا آج کا دن اس بات کو یاد رکھنے کا دن ہے آج کا دن اس بات کو پھیلانے اور شعور اُجاگر کرنے کا دن ہے کہ اگر مزدور نہ ہوں اگر میند کاش نہ ہوں اگر کسان نہ ہوں تو پوری دنیا کے انسان قرآک لباس اور اپنی اس ترقی سے محروم ہو جائیں ہمیں آج کے دن ان انسانوں کے ساتھ ان میند کشوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرنا ہے اس سے بھی بڑھ کر ان کے ساتھ ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہے غلام محمد کاسر کا یہ خوبصورت شعر اپنے شانوں کے کسی زخم سے آگاہ نہیں اپنے شانوں کے کسی زخم سے آگاہ نہیں تخت شاہی کو جو مزدور اٹھا لائے ہیں تخت شاہی کو جو مزدور اٹھا لائے ہیں اور تخت شاہی پہ بیٹھنے والوں کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جس کے شانیں ان کے وہ تخت پر لائے اور زخمی ہوئے یہ زخمی شانوں والے اس تخت کو الٹ بھی سکتے ہیں اور انیس سو سنتالیس سے لے کر انیس سو انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک پاکستان میں صرف دو ای طبقے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہی طاقت کا سرچشمہ ہے وہی پاکستان کی اصل طاقت ہیں اور پاکستان ان کی ماں ہے اور ماں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اس کے بچے غربت میں تنگ زندگی بسر کریں گے تو ماں بھی خوش نہیں رہے گی اس لیے ہم سب کو مل کر اس بات کا اہد کرنا ہے کہ ہم نے ستر فیصد غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے پاکستانیوں کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے جو ہم چکے قدر بہتر حالات میں رہ رہے ہیں ہمیں اپنے سے نیچے ان لوگوں کی طرف دیکھنا ہے جو اپنے قد میں اپنے اخلاق میں اپنی میند کی عظمت کی وجہ سے ہم سے بہت بلاننا ہے ہمیں ان کے لیے دیکھنا ہے میں اپنی بات کو نورالوداشاہ کی یہ خوبصورت نظم کے ساتھ ختم کر رہا ہوں انسانوں میں جذب ہو انسانوں میں جذب ہو پھر یار کے ساتھ رکس کر پھر یار کے ساتھ رکس کر مٹی ملے انسانوں کو اٹھا بازوں میں بھر پھر یار کے ساتھ رکس کر انسانوں کی آنکھوں میں اتر انسانوں کی آنکھوں میں اتر انسانوں کی آنکھوں کا آنسو بن پھر یار کے ساتھ رکس کر انسانوں کی انجمن بن یار کو اس انجمن میں سجا انسانوں سے زار عشق کر پھر یار کے ساتھ رکس کر پھر یار کے ساتھ رکس کر دنیا کے محنت کشوں کو میرا سلام پاکستان کے محنت کشوں کی عظمت کو میرا سلام آئیے ہم سب مل کر اپنے وطن پاکستان کو مضبوط بنائیں اور ان محنت کشوں کے درد اور دکھ میں شامل ہوں کب ٹھہرے گا درد آئے دل کب ٹھہرے گا درد آئے دل کب رات بسر ہوگی لیکن میں برک بلہر اور میں 5 سنوارا میں نے کچھ کو ایک چیزے میں اپنے وطنیر میں میں نے کچھ میں رہا تھا مانتیامڈ رہا تھا Vasem ملتے ہیں میں ہم کھراتی ہیں ستاکڑی متوجود سواء ویڈا رائعی لیکن میں کھر کے لئے میں ڑی ازاؤنوں کے لئے میں کھر رکھا مست سافات لئے پاڈی پواہ مینم لئے سواء لیڈا لئے ایک بار رہ غزی بہت لئے مُمکہ اور ہماری ایسا بی ہماری ایسا بی